اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناروالا اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ناروالیٹری سسائیڈی پر ناظرین آج کی کہانی میں ہم نے بات کرنی ہے مولوی محمد عساق بیگ صاحب کے بارے میں کچھ دنوں پہلے میں اس کتاب جو تاریخ اقوام کشمیر کے نام سے جانی جاتی ہے محمد عدین فوق صاحب ہے تو پیج نمبر 315 میں نے آوان خاندان کے بارے میں جیسے ہی پڑھتے پڑھتے میں پہنچ گیا تو اچانک سے مجھے نظر پڑھی ایک لائن پہ ایک پیراگرپ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ریڈنگ ریڈ کروں گا اس خاندان کی ایک شاک سردار محمد رحیم بیگ شہید آپ کے پردادہ تھے جن کی اس علاقے میں بہت شورت ہے اس خاندان کی ایک شاک بارہ ملا کی تحصیل میں رہتی ہے جن میں سردار گلام مہدین بیگ سفید پوش سردار سعداللہ بیگ سردار محمد سلیمان بیگ اور مولوی محمد عیسیٰ بیگ مولوی فاضل خاص طور پر قابلی ذکر ہے اس خاندان کی ایک خصوصیت ہے کہ زیرات پیشہ ہونے کے باوجود سب لکھے پڑھے بالخصوص بشتوہ حاش سے علوم دینی سے بیروار ہوتے ہیں زمانہ سلط میں حکومت کی طرف سے اس خاندان کو سردار کا خطاب ملا تھا اور مغل خاندان سے رشتہ داری کی وجہ سے بیگ بھی مشہور ہو گئی اسی لئے یہ دونوں الفاظ آپ کے خاندان کے ساتھ شامل چلے آتے ہیں ناظرین اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے سوچا مولوی محمد عیسیٰ بیگ صاحب کے بارے میں آپ کے سامنے ان کی حالات زندگی آپ کے سامنے رکھی جائے اور مولوی محمد عیسیٰ صاحب کے بیٹے محترم محمد سلیم صاحب ہے یہ آپ کے سامنے ان کی حالات زندگی ان کی پیدائش ابجدائی تعلیم سماجی پس منظر تعلیمی سفر بحثت مولم بحثت عالم دی گردو گفتار اور روحانی پس منظر کے بارے میں ہمارے سامنے کچھ انفاظ رکھیں گے امید ہے کہ آپ گور سے سنیں گے مولوی محمد عیسیٰ بیگ صاحب آپ مولوی محمد عیسیٰ بیگ صاحب کے بارے میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں جانکاری دیں شکریہ نمدہو و نصلی اللہ رسول القریم عمباد جیسا کہ مجھ سے دریافت کیا گیا ہے کہ میں مولوی محمد عیسیٰ بیگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو واقعیت بہم پہنچاؤں مولوی محمد عیسیٰ بیگ جو تھی وہ میرے والد ساتھ تھے ہر شخص جو ہے وہ اپنے والدین کے بارے میں اور اپنے بزرگوں کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتا ہے اور ان کی تعریف کیا کرتا ہے اسی لئے سائد کتاب نے کہا تھا کہ پدر مند سلطان بھول ہر شخص کہے گا کہ میرا باپ جو ہے وہ سلطان تھا تو اس نمرے میں میں بھی آتا ہوں اور ہر ایک مریض جو ہے وہ اپنے پیر کو سب پیروں سے بڑا ہی کہے گا تو میں نے بھی یقیناً ایک فطری انداز کو نظر رکھتے وہ شاید بڑھا چلا کرتے ہی پیش کرنے کی کوشش کروں گا میں بھی لیکن ایسا انشاءاللہ الرزیز کرنے کی کوشش نہیں کروں گا جو محبت خانہ چیزیں ہوں گی جو میری نظر سے گزری ہوں گی یا مجھتاک پہنچیں ہوں گی ان کو من بان اصلی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا ان کا اصلی نام تھا محمد اسحاق بیگ مربے محمد سلیمان بیگ مولد ریاست کشمیر بارمولہ کے ایک گاؤں جس کا نام لطیف آباد ہے اس میں یہ تغلق ہوئے ہیں ان کے آباؤ اجداد جو ہیں وہ ظلہ ہزارہ سے آئے ہیں اور پھر ان کے اس سے پہلے وہ بودار سے آئے ہیں اور ایران سے ہوتے ہوئے اور غزنی سے ہوتے ہوئے کشمیر میں بس سلسلے تبریغ سمجھئے وہ سلسلے میں آئے ہیں اور پھر وہ عطاب مہور کی وجہ سے بھی تاتاریوں کے حالات کی وجہ سے بھی وہ نقل مقانی کر کے پنجاب پہنچے پنجاب سے یہاں آئے اس خاندان کو آوان کہتے ہیں یہ حضرت علی کی اولاد ہیں حضرت علی کے بیٹی جو پھر حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن اور ان کے دوسرے باقی بائی جو کہ وہ دوسری ان کی ازواج جو کہ ان میں سے تھے ان میں سے ایک تھے ابو حنیفہ یا حنفیہ ابو حنفیہ یا امام حنفیہ انہیں کہتے ہیں انہیں کی اولاد میں سے ہیں تو ہمارے پاس سب شجر نصب جو ہے وہ موجود ہے حضرت علیہ السلام کا موجود ہے تو ہم حضرت علی قرم اللہ تعالیٰ بارکو کی اولاد ہیں اور ہمیں آوان کہا جاتا ہے آوان برزدار بیدانِ کربلا میں شہداءِ کربلا جو شہید ہوئے تھے ان میں ہماری ہمارے بھی جو تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں تو انہی میں سے چند جو بچ گئے ہیں انہی کے اولادوں سے ہم جن میں سے حضرت کتبشا جو ہیں وہ تاریخ میں ان کا نام ثبت ہے یہ مختصرن عرض کرنا چاہتا ہوں نے تو یہ ظلہ ہزارہ کے لئے میں بارے تھے تو مانسیرہ، عباد، ہری پور جسی علاقے کے رہنے والے یہ تھے انہوں نے منتقل ہو کر یہاں پر آباد ہوئے اور کلنٹرہ کے گاؤں میں آئے تھے اور پھر ہتھے گاڑ کے گاؤں میں بھی آئے تھے اور پھر انہوں تمام گاؤں پر پرک کر کے بس انہوں نے سکونیت ایسی جگہ کی جہاں ان کو عبادت کرنے کی جگہ میں بھی بہر آل ہمارے والی صاحب جن کا نام مولوی محمد صاحب بیگ تھا انہوں نے اتضائی تعلیم جو ہے گھر پر حاصل کی اور اپنے ایک قزن چچازاد بھائی مولانا مولوی بلامت را بیگ جو مولانا مولوی رتیم صاحب سے والی صاحب سے ان سے اتضائی درس حاصل کیا اور اس کے بعد اتضائی وقت میں وہ لاہو شہر میں چلے گئے تو لاہو شہر میں جب گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک مدرسہ تھا جس مدرسے کا نام تھا مدرسے غوثیہ آلیہ شہر لاہور مسئل سادوان تو وہاں پر بحرسیت تعلیم علم کے اپنے آغاز پڑھائی کا آغاز کیا یہ ایک صاحب وہاں پر تھے ان کا نام نمعلوم کیا تھا اب میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے انہوں وہ مدرسہ چلاتے پر پھر اس کے بعد یہ کام تعدہ ہونے ہیں اس کے بارے میں وہ موی واقعیت نہیں ہے لیکن اس کتاب پر جو آپ کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں ان کی کتابیں یہ ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے مملوکہ مقبوضہ محمد اسحاق متعلیم مدرس غوثیہ آلیہ لاہور مسئل سادوان لکھا ہوا ہے اور لکھا ہے متفافی ریاست کشمیر بن سلیمان بیگ اٹھائیس رجب المرجب تیرہ سو اٹھتیس ہجری مستوحی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لکھا ہوا ہے اس دوران وہ پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے اس شکل سے وارغ ہونے کے بعد پھر وارنٹیل کالیج لاہور میں تعلیم کے لئے داخلہ لیا تو ایسا بھی ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے علامہ حضرت اکبال سے بھی ان کے لیکچر بھی سنے ہیں اور ان سے بھی کچھ سبق حاصل کیا ہے جس کے بارے میں مجھو مقمل معافیت نہیں ہے کیونکہ میں ان کی اولاد میں سب سے چھوٹا تھا میں نے بڑا پہ میں ان کی دیکھا ہے تو انہوں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی اور مقمل طور پر تارکی معذر کی اور تاثیر علم میں علماء دین مطین جو کہ ان سے تعلیم حاصل کیا ہے جو عالم ربانی تھے اور اپنے وقت کے بڑے علماء دین میں شمار تھے اور ان کا شجرہ جو ہے جسا شجرہ طریقت ہوتا ہے یا شجرہ نصد ہوتا ہے اسی طرح شجرہ علم بھی ہوتا ہے کہ ان کا شجرہ علم جو ہے وہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت کیا کہتے ہیں ان کا اسم شریف ہے وہ جو ان تک ہوں چاہے حضرت اسحاق بہلوی رامت اللہ علیہ حضرت کانپوری تھے ان تک رامپوری تھے ایک حضرت ان تک عبدالغانی تھے ان تک عبدالغادر صاحب تھے ان تک یہ تمام پوری مار دین دین کا فردن فردن ذکر کیا گیا ہے ان کی سرٹیفیکیٹ میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حاصل کی اس میں انہوں نے علم فقہ پڑھا انہوں نے علم القلام پڑھا علم فقہ پڑھا سرف و ناؤ پڑھا اصول حدیث پڑھیں حدیث پڑھیں تفسیر پڑھیں اصول تفسیر پڑھیں اور دیگر علوم ظاہری و باطنی کی بھی تربیت حاصل کی تو اس کے علاوہ فارسی کا درس بھی پڑھا اور درس نظامی کو مکمل طور پڑھا ہے جیسا کہ ان کی سرٹیفیکیٹ سے جو ایوی زبان میں لکھی گئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کے بعد ستائیس دسمبر انیس سو ستائیس میں انہوں نے مولی فادل کی جگری حاصل کیا ہے فرمدی یونیورسٹی اب کی تنجاب لاہور سے ستائیس تاریخ طبی کی گئی ہے انیس سو ستائیس میں وہ ستنہ برس رہے ہیں لاہور شہر میں تو کوچہ سادوان میں رہے ہیں شہر لاہور میں رہے ہیں مدرسہ غوثیہ آلیہ کے متفل رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ تعلیم ہاتھ کری اور اس کے بعد مختلف جگہوں پہ انہوں نے علم دین کے بارے میں تعلیم دیتے رہے جن میں سے عمرتہ تھا گجران والا تھا راول پنگی تھی گجرات تھا تو اس کے علاوہ سین جوزر میں بھی قرآن مونی سوشکتی سے پہلے انہوں نے جوٹی دی تھی کچھ مزر پی گوھر میں سکول میں بھی انہوں نے یعنی مطلب ہے ٹیچر لگے تو اس کے بعد انہوں نے انہوں نے اٹھانہ مہین میں آٹھ مہین میں اور چار دن ڈیبٹی صرف توپن میں بھی ہے تو وہ پڑھایا کرتے تھے اب دیگر حالات یہ ہیں کہ انہوں نے انہوں تو حاصل کیا ہارے چیز کی جو جو بھی علم دین میں چیزیں ان کی علمیت حاصل کی ان میں فاضل ہونے کا سندھ حاصل کی تھی سندھ آتا کی اور اس کے بعد اب انہوں نے موشد کو اختیار کیا تو وہ سید محر علی شاہ تو آپ گولرا فرید جو عالم ربانی تھی یہ ان کی کتاب ہے اس کا نام ہے محر مونیر ان کی سوانے عیات ہے اور انہوں نے کابیانی سلسلے کلہ کام کرنے کے لیے بہت کام کیا ہے حضرت میں سید محر علی شاہ صاحب گولرا شریف راول پندی کے جو تھے تو یہ ان کی کتاب ہے محر علی شاہ صاحب گولرا شریف راول پندی کے تو ان کے آباؤ اعزاد بھی وہ بڑے عالم دھیم بھی تھے ان میں سے مولوی عبد الرحیم بیگ شہید انہیں کہتے ہیں اور قدب شاہ تو ان قدب شاہ تھے حضرت قدب شاہ انہیں کہتے تھے وہ تو یہ بڑے برگلزیزہ حضریاں بزریں گا وہ مولوی محمد سعیز بیگ جو مولوی تھے اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور میرے پاس چند کتابیں چند نہیں بہتاری کتابیں ہیں یہ ایک کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے یہ کتاب جو ہے یہ اس وقت کی لچھی ہوئی کتاب میرے ساتھ جو ہاتھ سے لکھی گئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہاتھ سے لکھی گئی ہے یہ کتاب جو ہے اس کا سنت تسمیر بھی لکھا گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ کچھ اس میں لکھا گیا ہے کہ آرمی ارز کے حیقل رضوان قلائط البحیشت بطانی مہینے کا نام ہوگا پھر کچھ لکھا ہے تمام شروع کتابیں وقائق الانشاہ انشاہ پھر کچھ تاریخ لکھی گئی ہے اس میں تو یہ ہے تو یہ کتاب ہے پھر اس کے علاوہ یہ کتابیں بھی ہیں اس وقت کی یہ کتابیں بھی اس وقت کی ہیں اور یہ کتابیں بھی اسی وقت کی ہیں اور یہ کتاب جو ہے یہ اسی وقت کی کتابیں ہیں اور انہی آباؤ ایدان کی کتابیں ہی تو یہ سبھی کتابیں جو ہیں اسی وقت کی ہیں تو کچھ ہاتھ سے لکھی گئی ہے اور کچھ پرنٹ ہیں پرانی کتابیں پرنٹ ہیں تو جناب مولانا مروی محمد عشاد بہن نے تصور کے معاملے میں یا اہل طریقہ تو شیخ خاطر کہنے با سیدنے روی چوازم گولرہ شریف سے تربیہ ساتھر کیا ہے تو بہرحال اپنی تیر محشق کی حجائز کے مطابق انہوں نے صرف دسوں تدریش کو اختیار کیا وہ کبھی بھی فیقت معاملات میں ذکراندادی نہیں کرتے سے ایک دبا میں نے اُس سے دریافت کیا میں نے کہا اب آجان مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کسی آنے والے کو خطرہ نہیں دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتے ہیں کہنے لگے دیکھئے میں خطبہ کروں میں جوڑ روڑ اور توڑ کا معاملہ جانتا نہیں ہوں میں بس سیدی سی بات جانتا ہوں درست اور تدریش کا کام کرتا ہوں بس مجھ سے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ باقی آدمی ہیں جن کے ذمہ یہ کام ہے بس میں ایک ہی کام اپنے سید لیتا ہوں وہ ہے درست اور تدریش کا کام اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے اثر و رسول کو دائرہ جو تھا وہ بڑا وسی تھا علماء اس وقت کے علماء دین جو تھے دین مطین کے علماء جو تھے ان کے ساتھ ان کے روابے تھے اور جو صاحب خاندان آدمی تھے جو دین کے بارے بھی ہوئی اور دنیاوی علم کے بارے میں بیر الحلوم تھے تو ان کے بارے میں بھی ان کے معاملات میں بھی ان کے بارے بھی ان کے بارے بھی ان کے نیت ہے تو ان کا تعلق میں نے دیکھا ہے وہ خود دیکھا ہے کہ ایک صاحب تھی عبدالقدیر صاحب کو ہی مولوی تھی وہ جو سرنگر جانتا ہوں میں ہوا کرتے تھے عبدالقدیر کا شاید ان کا نام عبدالقدیر بھی تھا تو ان کے ساتھ میں نے کلام کرتے ہوئے دیکھیں دیکھیں اور ان کے کلام کو سنا ہے اگرچہ میں کچھ بھی اخذ نہ کر سکا صغر سینی کی وجہ تھی چھوٹا ہونے کی وجہ تھی تو پھر اس کے علاوہ جو مولوی تھے کیا کہتے ہیں بخاری صاحب جنہیں کہتے ہیں یا پھر یوں سمجھ لیئے قاری خاندان جو تھا کیا کہتے ہیں جان دستقیر صاحب کی ظیارت ہے ان کے ساتھ دین کے روابے تو پھر اس کے علاوہ ساتھ دین صاحب کے ساتھ ان کے روابے تھے تو سوپور میں موزیر غلام حسن صاحب کے ساتھ تھے ان کے تعلقات اور فاضلی اور نازگی خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے میں نے ان کو مجلس آرائی کرتے ہوئے دیکھا ہے جنام مولانا عبدالقدیر فاضلی بانی پورا والے جو تھے اور نازگی خاندان کے غلام نازگی صاحب جو تھے ان کے ساتھ ہیں ان کے غیرے مراسم تھے او دیر علماء دین متین جو تھے ان کے ساتھ بھی ان کے روابے تھے اور جلال الدین صاحب صاحبaris صاحب تھے ان کا مراسم تھے اور ان کے ساتھ ملاقات کرتے تے اور میں چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ جائر کرتے تھے اور ایک اور صاحب ان کا نام تھا حضر طریب صاحب تھے طریب صدیب صاحب کہتے تھے ان کے شادین کے مراسم تھے اور کچھ عالمانہ باتیں کرتے تھے اور خاص طورت صرف ناؤ کے بارے میں وہ باتیں کیا کرتے تھے یہ بھی میں نے دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھرے صاحب دل علم تھے ان کو کہتے ہیں حاجنی صاحب غلام محیوبین حاجنی حاجن کے بارے تھے ان کے گھر میں خود گیا ہوں اور میرے والد صاحب بھی میرے صاحب تھے ان کے پاس میں گیا ہوں اور انہوں نے اپنی چھٹی جماعت میں جب وہ میرے والد صاحب کے پاس پراہ کرتے تھے تو چھٹی جماعت کا پرچہ جو تھا وہ بھی عربی کا انہوں نے مجھے دکھایا ہوں اور سوپر سے انہوں نے بیٹھ جاتا تو سوپر میں پراکت انہوں نے والد صاحب کے صرف ناؤ کے بارے میں کچھ مجھے واقفیت باہم پہنچائی ہتاکہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں سرف ناؤ کو جانوں گا نہ میں اس وقت جانتا ہوں بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ عالم بھی نہیں نہیں ہیں بلکہ ایک نہائیت عالم ہے صرف سرف ناؤ کے عالم ہے وہ جب بھی بات میرے والد صاحب کرتے تھے عربی کے بارے میں تو پھر وہ کچھ کہا کرتے تھے کہ یہ بروزن فلاں ہے تو مجھے یہ وزن کرنا اس وقت پتا ہے اس وقت پتا ہے نا اس وقت پتا ہے یہ لفظ جو ہے یہ بروزن کیا مائن نیرکتا ہے فلاں وزن کے تحت ہے فعلان ہے فعلتا ہے کیا ہے وہ اللہ ہے یعنی جانتا نہیں تھا نا اب جانتا ہوں تو یہ ہے ان کی تو باقی رہا جہاں تک ان کی شکل شبارت کا طرف ہے جہاں تک ان کی نشرت و برقات کا طرف ہے جہاں تک ان کی عالمانہ حیثیت کا وہ عالم ہی جان سکتے ہیں کہ ان کی عالمانہ حیثیت کیا ہے لیکن میں نے کئی بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ صرف و ناؤ کے زبردست ماہر تھے اور علم دین میں رست رکھتے تھے لیکن بعض و قبری کے ساتھ ان کو بلکل کوئی نہ لگاو تھا نہ پیا کرتے تھے بلکل نہیں کرتے تھے علم دین کے بارے میں تملیغ کے بارے میں وہ کچھ نہیں کیا کیا صرف تدریس کیا کرتے تھے درس حدیث درس قرآن دیا کرتے تھے یہ ہے ان کی جہاں تک عبادت اور ریادت کرتا تھا وہ کوئی عبادت اور ریادت دیا نہیں کرتے بس سمجھ وقت کی نماز پر دیا کرتے تھے اور چھوٹے موٹے وظائف کرتے تھے نہ معلوم ہو کیا وظائف کرتے تھے بہت کم موضائف کرتے تھے تو پھر انہوں نے کئی باتیں بھی کہیں ہیں کہتے کہتے لیکن میں چھوٹا تھا اس لیے میں کچھ خاص اخذ نہیں کر سکا ان باتوں سے بہرحال بہرحال ان کا درس تدریس کا معاملہ جو ہے وہ بڑا قوی تھا اور ان کا جو وازو تملیغ کا معاملہ تھا وہ مراہش نہ ہونے کے برابر تھا بلکل نہ ہونے کے برابر تھا بس صرف نصیت کر دیتے تھے وقتی طور پر کسی کو نصیت کر دیتے بس اتنا ہی تھا نہ تعویز نوزی کرتے نہ کسی کو تعویز دیتے تھے ہاں ایک چیز میں نے ضرور دیکھیا ہے کہ اگر کوئی شخص آ جاتا کہ کوئی مسلورات جوہاں دردزدی میں ملتلا ہے تو اس وقت کچھ لکھ کر چینی کی تھالی پر لکھ کر کچھ دے لیتے تھے بس اتنا ہم دیکھا ہے اس کے علاوہ کوئی تعویز نہیں دیتے تھے ہاں کسی کو دم بغیرہ کھار دیتے تھے قرآنی آیت پر بس اتنی سی واقعیت ہے انہ کے ذات میرا زیادہ تار نہیں تھا کیونکہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور بہت چھوٹا تھا اس لیے بس اس پر اتصفہ کرتے ہوئے میں اپنے انٹریویو کو اختام عریر کرتا ہوں ربناتر قبول منہ انہیں کام سمیع اللہ علیم سمان ربکہ ربی لزت امائی سکون و سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ سلیم صاحب اور پر اتنا کمتی ٹائم دیا ہے ناظرین آپ کا بھی شکریہ اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی